بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تھرڈیئر سٹوڈنٹس میں نے آپ کو سولیٹری ریپر کے فرسٹ پور قویسٹنز کروائے ہیں چار قویسٹنز کرائے تھے آنسر ان کا ایک ہی تھا اسی طرح فائیو اور سکس ہے یہ سارے وہ قویسٹنز ہیں جو یونیورسٹی میں آئے ہوئے ہیں یعنی ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ آ جاتا ہے بچے گھبرا جاتے ہیں کہ یہ والا تو ہم نے یاد نہیں کیا ہوا تو یہ فائیو اور سکس ہیں آنسر اس کا بھی وہی ہے انڈ میں صرف میں نے ایک پیراغراف ایڈ کیا ہے تاکہ یہ ریلیونٹ ہو جائے اور آپ کو پورے نمبر مل جائے اچھا اب دیکھ لیتے ہیں question number 5 ہے یہ جو پویم ہے یہ ڈیل کرتی ہے زندگی کے ایک عام تجربے کے بارے میں ایک کومن ایکسپیرینس کو ڈیل کرتی ہے شاعر جو ہے شاعری میں اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے can you identify the artistic merit of the verses which makes the whole poem a thing of beauty یعنی آپ اس میں artistic merit بتائیں وہ خوب بھی بتائیں جس کی وجہ سے یہ جو پویم ہے یہ ایک thing of beauty بن گئی ہے ایک خوبصورت چیز بن گئی ہے اچھا question number 6 ہے elaborate visual effects in the solitary reaper solitary reaper میں جو visual effects ہیں visual effects ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کے آنکھوں کے سامنے منظر پیدا ہوتا ہے منظر بنتا ہے تو وہ آپ elaborate کریں تو answer ہے the solitary reaper has been written by the greatest lover of nature William Wordsworth solitary reaper فطرت کے ایک بہت بڑے جو عاشق ہیں William Wordsworth انہوں نے لکھی ہے he is highly impressed by the beauty of nature وہ فطرت کی خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہے he met a beautiful girl who was alone working and singing in her fields جو ایک خوبصورت لڑکی سے ملا جو کھیتوں میں اکیلی کام کر رہی تھی اور گا رہی تھی he was very much impressed by her sweet voice وہ اس کی مٹھی آواز سے بہت متاثر ہوا I listened motionless and still یہ poem کی لائن ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ میں ساکت ہو کر سننے لگ گیا motionless ہو کر still ہو کر the poet stayed there still and quiet شاعر جو تھا وہاں ٹھہ رہا رہا کچھ دیر still اور quiet بلکل بغیر کسی حرکت کے جہاں کھڑا تھا وہیں سنتا رہا the song was sweeter than the voice of a kookoo اور a nightingale جو گانا تھا وہ کوئل کی یا بل بل کی آواز سے بھی زیادہ سریلا تھا میتھا تھا he was unable to understand the theme and meanings of the song وہ گانے کا جو theme ہے اور اس کے جو مطلب ہے وہ نہیں سمجھ سکا because it was in strange language کیونکہ یہ عجیب زبان میں تھا he guessed from her sad tone اس نے اس کے اداس tone سے لہجے سے اندازہ لگایا that she was singing about old unhappy far off things کہ وہ کوئی old پرانے کوئی ناخوشکوار کوئی دور دراج کی چیزوں کے بارے میں گا رہی تھی the poet thought شاعر نے سوچا that her song might be about old battles کیوں سکتے اس کا گانا پرانی جنگوں کے بارے میں ہو اور ordinary daily problems یا پھر روز مرہ کے جو عام سے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہو but the song was so captivating لیکن گانا اتنا captivating تھا اتنا مسہور کن تھا that he became motionless and still کہ وہ اس کو سن کر motionless ہو گیا still ہو گیا the poet the poet the place شاعر اس جگہ سے چلا گیا and moved towards his way اپنے رستے پر چل پڑا but the song remained in his memory لیکن وہ گانا اس کی یاداشت میں ہمیشہ رہا the song became the source of permanent player for the poet گانا شاعر کے لیے دائمی خوشی کا ہمیشہ کے لیے خوشی کا ذریعہ بن گیا یعنی میں نے جو اس دن میوزک سنا جو اس دن میرے دل نے موسیقی سنی long after it was heard no more اس کے بعد بہت عرصے تک میں نے ایسا گانا نہیں سنا شاعر جو تھا اس گانے کو مختلف موضوعات سے مختلف سبجک سے وابستہ کر لیتا ہے so that he could keep her song in his imagination these associations and her voice did not let the poet forget this song اور یہ جو association تھی اور جو اس لڑکی کے آواز تھی ان کی وجہ سے شاعر اس گانے کو کبھی بھولانی پایا اب یہ artistic Merit جو میں نے آپ کو لکھا ہے the diction used in this poem is simple اس poem میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو diction استعمال ہوئی ہے وہ بالکل ساتھ ہیں جو اس میں تشبیح استعمال ہوئی ہیں وہ بہت impressive ہیں جو الفاظ جو same sound پہ end ہوتے ہیں جیسے اوپر والی لائن میں دیکھ لیں بور اور مور یہاں بور پہ لائن اینڈ ہو رہی ہے تو یہ رائیمنگ ورڈ ہیں ایک جیسی آواز پہ ہم آواز الفاظ ہیں same sound پہ end ہو رہی ہے لائن تو وہ کہتے اس کی وجہ سے پویم جو ہے شاکار بن گئی ہے یہ جو خوبی ہیں ان کی وجہ سے پویم ایک خوبصورت چیز بن گئی ہے اور جو پویٹ کی جو محسوس آتے ہیں جو اس کے احساس آتے ہیں جو بھی اس نے منظر کشی کی ہے وہ سارے ویجی ایفیکٹ ہیں اچھا یہ جو ہے نا جو میں نے پرپل میں لکھا ہو ہے یہ آپ اس میں کسی بھی پویم کے ارٹسٹک میرٹ آجائے نا پوچھ لیں کہ کیا اس میں سکل ہے کیا اس میں خاص بات ہے کیا ٹیکنیک پویٹ نے یوز کی ہے تو آپ یہ والی سب میں لکھ سکتے ہیں یعنی ڈکشن سب میں چاہے آپ کو مشکل بھی لگیا آپ لکھیں سمپل ڈکشن یوز ہوئی ہے سادہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اسی طرح تشبیع ہر پویم میں ہوتی ہے تو یہ لائن ہر پویم میں آسکتی ہے اسی طرح اکثر پویم تو وہ ہوتی ہیں رائمنگ سکیم ان کی اچھی ہوتی ہے اس لئے ساری لائنیں آسکتی ہیں آرام سے تو آپ یہ یاد کر لیں اس میں صرف یہ ہی